جمہوریت کے سب سے بڑے تیوار میں آج تمام جو لوگ شرکت کرنے پہنچ رہے ہیں جی طریقے سے پولنگ مراکس پر کس طریقے سے لوگ جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اپنے کیمرہ پرسن کو کہیں گے کہ سیکوریٹی کی کس طریقے سے انتظام کے گئے ہیں یہ تمام سیکوریٹی کے جوان جو ہے وہ لگائے گئے ہیں اور آپ کو بتا دے یہ جو سو میٹر کا جو پولنگ مراکس سے سو میٹر کا جو دائرہ ہوتا ہے اسے بیریکیٹنگ کے سہارے جو دلی پولیس ہے اس نے بند کر رہا کہا ہے تاکہ کسی طریقے کا جو انفیر ہوتا ہے جو عام طور پہ پولنگ مراکس پہ وہ نہ ہو سکے اور آپ کو بتا دے جس طریقے سے تمام جو لوگ ہیں وہ یہ سو میٹر کے دائرے سے ہی تمام جو گاڑیاں ہیں وہ الگ کر دی جاتی ہیں جو سو میٹر کا دائرہ بنائے گیا اس کے بعد جب پولنگ مراکس پہ پہنچنے وہاں پہ پوری جانچ کے بعد ہی وہ اندر داخل ہوتے ہیں وہاں پر جو سیکوریٹی کے جوان ہیں وہ جانچ کرتے ہیں جو پہچان پتر ہیں ان کی شناخت دیکھتے ہیں کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے اور اس کے بعد کوئی بھی جو رائے دہندہ ہے وہ اندر جا پاتا ہے اور اپنے ووٹر کا استعمال کر سکتا ہے چونکہ دلی میں جو اس بار جو لڑائی ہے جس طریقے سے دیکھا جائے عام آدمی پارٹی اور کانگریس کے درمیان ایک زبردست عام آدمی پارٹی اور بی جے بی کے درمیان ایک زبردست گھماسان دیکھنے کو ملا اور کئی سیٹے ایسی ہیں جہاں پر کانگریس جو ہے وہ وہاں پر ڈٹی ہوئی کئی سیٹے دلی کی ہے جہاں پر خود کانگریس بھی میدان میں ڈٹی ہوئی ایسے میں جو سیکوریٹی کے چکے الیکشن کمیشن کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے جو فیئر پول ہو وہ کرائے جائے اور ایسے میں سیکوریٹی کے پختہ انتظامات یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں جس طریقے سے لوگ اندر داخل ہو رہے ہیں ان سے پہلے ہی ان کا جو شناختی کارڈ ہے وہ اس کے جانچ ہوتی ہے اس کے پہلے جو سو میٹر کا دائرہ ہے وہ بیریکیٹن کے سہارے بند کیا جاتا ہے اس کے لئے گیٹ پر کئی سیکوریٹی کے جوان کھڑے ہیں جو اس بات پر خاص دھیان دیتے ہیں کہ جو لوگ وہاں سے باہر نکلے وہ بہت دیر تک وہاں پر نہ رکے یا کوئی جو فضول کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی مطلب نہیں ہوتا وہ وہاں پر زیادہ دیر و دیر تک کھڑے نہ رہا سکے کامیر پرسن ستیش کے ساتھ انظر اللہ منصفتی ہوئے نئی دلی پارلیمانی اسمبلی میں جہاں اروند کے اجریوال اپنی قسمت آزمانے کے لئے تیار ہیں نئی دلی جو اسمبلی کی سیٹ ہے یہ کافی اہم ہے ہم اپنے کیمرہ پرسن کو دیکھائیں گے کس طریقے سے لوگ یہاں پر قطار میں لگے ہیں یہاں پر ایک بڑی آبادی ہے جو کہ اقلیتوں کی آبادی ہے خصوصی طور سے اقلیتوں میں مسلمانوں کی آبادی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے لوگ جو جمہوریت کا جو سب سے بڑا تہوار ہوتا ہے اس میں شامل ہونے کے لئے اور اس میں کہیں نہ کہیں اپنا جو پارٹیسپیٹشن ہے اپنی حصداری کو دکھانے کے لئے یہاں پر پہنچی ہو اور کس طریقے سے لوگ یہاں پر ووٹ ڈال رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لمبی قطار ہے اندر جانے میں لوگوں کو وقت لگ رہا ہے چونکہ جو نورم ہے جو سسٹم ہے اس کے تحت پوری طریقے سے لوگ جا رہے ہیں بہت سے لوگ ہم لوگوں سے جانتے ہیں انہیں کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر وہ یہ جو لوگتنطر کے تہوار ہے اس میں حصہ لینے کے لئے آخر وہ کس مقصد سے آتے ہیں سر آپ چناؤں میں ووٹ ڈالنے کے لئے ہیں کیا مقصد ہے اس کے پیچھے کیا سوچ کر آتی ہیں سوچ ہماری یہ ہے کہ ہمیں ایک اچھی سرکار مل جائے ہمارا اچھا جو ایک نیتا ہے وہ ہمیں مل جائے تاکہ ہماری جو روکیوئے سمسیاں ہیں وہ حل ہو سکے بہت ساری سمسیاں ہیں مہم آپ بھی چناؤں میں آپ بھی چونکہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں بلکل لیکن جو جمہوریت کا جو آپ کا حق ہے وہ آپ ادا کرنے آئے ہیں کیا سوچ کر آتی ہیں چناؤں ڈالنے میں ووٹ ڈالنے کے لئے یہی کہ ہمیں اچھے سے اچھا نیتا ملے اچھے سے اچھے نیتا کی تعلاش کرنے کے لئے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور بھی کئی لوگ ہم جاننے کے کوشش کرتے ہیں آپ نے بہت دنوں سے مددان کیا ہے ہمیشہ ووٹ دیتے ہیں کیا پریورتن آیا ہے آج کی تاریخ میں اور پرانی اگر بات کر لی جائے آپ ووٹ ڈالتے رہے ہیں پریورتن جو ہالنا چاہتے ہیں پریورتن میں بہت کمی ہے ابھی گریب گریبی ہے امیر امیر بنتے جاتے ہیں سب سے بڑی بات ہی ہے دلی میں کیا پریورتن چاہتے ہیں کس طرح کی دلی کا خواب آپ نے دیکھا ہے جس کے لئے آپ آج ووٹ کر رہے ہیں دلی اچھا ہو سوست ہو ساپسطرہ ہو کہیں نہ کہیں جو تمام لوگ ہیں جو رائے دہندگان ہیں وہ آتے ہیں اپنے مقصد کے تحت جو بنیادی سہولیات ہیں یا دوسری باتیں ہیں اس کو لے کر وہ چناؤں میں ووٹ ڈالنے آتے ہیں ہم کئی نوجوان ہیں یہاں پر آپ ووٹ ڈالنے آتے ہیں کیا سوچ کر ووٹ ڈالنے کے لئے آپ آتے ہیں اور کیا چاہیے آپ کو دلی میں کیا ہے دلی میں تو بڑی ہے دلی ہوں جی جس طرح سے دلی ہوں جی اس طرح دلی ہے ہی نہیں جو گھر سے باہر نکلو تو دس چیزیں رہتی ہیں کسی ایری میں نکلتے ہیں رات کے دس چیزیں بات نکلنا مسکل ہوتا ہے یہاں پر اتنا برا حال ہے میٹ سے پھر لوٹ لیتے ہیں بندوں کو کہیں جو دلی میں سیکوریٹی کو لے کر بھی لوگوں کی خواہش ہے کہ دلی کی سیکوریٹی اچھی ہو دلی میں ہم اپنے کیمرہ پرسن کو کہیں گے کہ وہ اس قطار کو دیکھا ہے جس طریقے سے یہ پوری لائن لگی ہوئی ہے لوگوں کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے اپنے جو مددان کا جو عدیقار ہے اس کا استعمال کرنے کو لے کر اپنے تمام رائے دہندگان جو ہیں وہ اس قطار میں لگے ہوئے ہیں تاکہ ان کا کب نمبر آئے اور وہ اپنا جو حق ہے اس کا استعمال کر سکے اور بات کر لی جائے کہ جس طریقے سے اگر نئی دلی کی بات کر لی جائے جو کرن والیہ کو کانگریس نے چناوی میدان میں اتارا جس طریقے سے پیچھلی بار خود شیلہ دکچت یہاں سے جیتا کرتی تھی پہلے اور پیچھلی بار جس طریقے سے اروند کے جریوال محض دو سال میں اور چھ محض چھ مہینوں میں ابری ہوئی ایک پارٹی ہوتی ہے اروند کے جریوال اس کے سروے سروہ ہوتے ہیں اور کنوینر بنتے ہیں اور اس کے بعد اسی اروند کے جریوال نے کہا تھا کہ وہ شیلہ دکچت کو انہی کے اسمبلی حلقے سے ہرائیں گے اور یہ وہی اسمبلی حلقہ ہے نئی دلی کا جہاں کے رائے دہندگان آج سڑکوں پر نکلے ہیں اور پولنگ اسٹیشن پر پولنگ مراکس پر پہنچے ہیں تاکہ جو دلی کی جو عوام ہے ان کی خواہشات ہیں جو وہ پوری ہو جو ان کے سپنے ہیں جو انہوں نے اپنے لئے خواب سنجھوئے ہیں چاہے کہ تعلیم کا مسئلہ ہو چاہے دوسرے مسائل ہیں ان کی حل کے لئے تمام لوگ جو ہیں وہ یہاں پہنچے ہیں کیمرہ پرسنس ستیش کے ساتھ انظر اولا منصف ٹی وی دلی ہاتھ بکا سر ہاتھ سر ہاتھ سر آپ کا دیکھیں آجو سر آپ دلی کی چند آپ نے دلی میں اسیمبلی الیکشن ہے آج ساتھ تاریخ ہے آج دوبارہ سے دلی کا مقدر لکھنے والا دن ہے تو آپ نے آپ کو کیسا لگا دلی میں جو الیکشن ہے آپ نے ووٹ کیا تو آپ کو کس طریقے کا انوباؤو نہیں انوباؤو میرے کو بہت اچھا ہو رہا ہے اور لوگوں نے ریکارڈ متی سے یہاں پہ بوٹنگ ہو رہی ہے کم سکم ستر پہ ستر پرسنٹ بوٹنگ ہوگی اور میرے نوجوان ساتھیوں میں اچھا ہے کتنے بجے سے ووٹنگ سٹارٹ ہوگی تھی آٹھ بجے سے سٹارٹنگ ہوگی تھی شام کو چھہوے تک چلے گی میں نے آٹھ بجے سب سے اپنے اپنے وارڈ ہمارا بوٹنگ بجے اس میں پہلا مددان کیا ہے میں نے ہاں بلکل دلی کا وکاس پہلے بھی پچھلے 20 سال سے وکاس ہوئی رہا ہے اور آگے میں میں سمجھتا میری جنولیز میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگ بھگ سبھی اسی طرح جیسے آج جیسے لوگوں نے اس ساتھ دکھایا اور ایسے شام تک چلتا رہا تو اس بار جو ہے دلی کا بھاگے کسی اوری طرف جائے گا آپ نے ووٹ دیا آہا سر میں نے ووٹ دیا آپ کو کیسا لگا ووٹ دیکھ آپ اپنے اپنے ایریا میں ووٹ دیا آپ کو کیسا لگا بہت بڑی اپنے ایریا میں ووٹ دے کر کے اور میں بھی لوگوں سے بھی امید کرتا ہوں کہ اپنے بار جنور کچھ چینج کر کے یہ چھوڑے گی تو آہ ووٹ آپ نے دیا آج بلکل دیا جی پہلا بہت آم نیج لالا آٹھ بجے آہ سبی نے پہلا بوٹ ڈالے آہ 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 بہت خوشی بات ہے کتنے بجے سے آپ کے بارڈ میں سٹارٹ چال ہوا ہے اور تقریبا شام چھہوے تک چلے گا اور 75% بولٹنگ ہوگی پریورتن کی جو لہر ہے وہ دلی میں جو آنی چاہیے تھے جو کہیں تھم گئی تھی ایک سال پہلے تو کیا لگتا ہے کہ پریورتن کی وہ لہر دوبارہ سے دلی میں آئے گی بلکل آئے گی سب بلکل آئے گی پریورتن ہوگا نولیج ہے ہر بچے کو لے کر جو بھی ویسک ہو گئے ہیں بڑوں کو بھی ان کو پتا ہے کہ ووٹنگ کرنی ہے پر تیس سال پہلے کہیں اتنی نولیج نہیں تھی تو آپ کو ووٹنگ کے لئے انسپائر کسی نے کیا یا پھر کسی نے کہا ووٹ کرنے کے لئے کسی نے کچھ نہیں کہا ہم نے اپنی مرجی سے ووٹ کیا اور آج جنتہ خود سمجھدار ہے وکاس کے نام پہ ووٹ دیا ہے اور وکاس ہی چاہتی ہے یہ جنتہ ہی تیہ کرتی ہے جنتہ اگر ووٹ دے گی جنتہ مددان کرے گی تو وکاس ضرور ہوگا یہ بلکل بہت صحیح بات کہی کہ جنتہ اگر مددان کرے تو وکاس اپنے آپ آئے گا آپ نے ابھی ووٹ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر دلی میں ابھی اتنی جو سنخیہ یہاں کھڑی ہے جیدہ تر مردوں کی سنخیہ ہے کیا عورتوں کو بھی اپنی سہب آگیتہ نبھانی چاہیے سب کو نبھانی چاہیے بھائی عورتوں کو بھی رادمیوں کو بھی یہ تھی دلی کی عام عوام جس کا کہنا ہے کہ دلی میں اگر پرشوں کی سہب آگیتہ ہے تو مہیلاؤں کی بھی سہب آگیتہ پوری ہونی چاہیے اگر دونوں کی سہب آگیتہ ہے ایک لیول منٹل لیول اس طریقے کا ہونا چاہیے ایک دماغی روپ کو اس طریقے سے پرپیئر کرنا چاہیے کہ دلی میں جو عام عوام ہے اگر وہ اپنی پورن روپ سے سہب آگیتہ نبھانی ہے تو دلی میں جو آنے والی تقدیر ہے دلی کی وہ پلٹ سکتی ہے میں ترمیندر بھاردواج کیامرامینک سبحاشش کے ساتھ منصرف ٹی وی دلی دلی میں آج جو الیکشن ہے آج ساتھ تاریخ ہے آج ووٹرز نے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کیا تو ہم جانتے ہیں کہ ووٹرز نے ووٹ ڈالے تو وہ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں سر آپ نے آج دلی میں جو الیکشن ہے اسیمبلی الیکشن اس میں ووٹ ڈالا آپ کو کیسا لگا ووٹ ڈال کے آج جتنا آلند آیا میں پچاس سال سے ووٹ ڈالتا آ رہا ہوں آج جتنا آلند آیا اتنا آلند پہلے نہیں آیا اب اگر ایک بات کا دکھ ہے ورسوں سے جس کا ووٹر آئی ڈی بنا ہوا ہے اس کا نام لسٹ میں نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے تو کیا لگتا ہے اگر دلی کے اندر سبی ووٹر ووٹ ڈالے چاہے وہ کسی بھی پارٹی کو ڈالے صحی پارٹی کو اگر امیدوار جس کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ صحی پارٹی کا امیدوار ہے اس کو ووٹ ڈالتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دلی میں جو پریورتن آنا چاہیے وہ آ سکتا ہے ہاں آ جائے گا ہے یہ پبلک سوچے گی نا جو صحیح ہے کس کو ڈالنا ہے تو دلی میں پرویتن ضرور آئے گا ابھی ہم موجود ہیں دلی کے علی گنج علاقے کے SGTV خالصہ گلز کولیج کے سامنے جہاں ابھی کچھ دیر پہلے عام آدمی کے پرمک اور دلی کے سی ایم پد کے دعویدار عام آدمی پارٹی کی طرف سے اروند کے جریوال نے اپنا ووٹ ڈالا اس خالصہ گلز گلز کولیج میں ان کے ساتھ وہ اپنی پوری سیکیورٹی کے ساتھ آئے یہاں پر آ کر اپنا ووٹ ڈالا لوگوں سے کم باتچیت کی انہوں نے تھوڑی اندر بھلے ہی باتچیت ہوئی پر باہر کسی کی باتچیت نہیں ہو پائی اس کے علاوہ یہاں پر ووٹرز کا اتصا کچھ کم دیکھنے کو ملا دلی کے باقی جگہوں کے مقابلے میں میں ترویندر بھاردواج کیامرامن سبحاشش کے ساتھ منصف ٹی وی ڈلی کئی رائے دہندگان ہیں جو ووٹ دے کر کے باہر نکلے ہیں ہم جانتے ہیں انہوں نے کس مقصد آپ لوگوں نے اپنا ووٹ ڈالا آپ کی انگلیوں پر نشان ہیں جو اس بات کا اشارہ کرتے ہیں کیا سوچ کر کے آپ ووٹ اپنے جو ووٹ کا جو حق ہے جو عدیقار ہے اس کا استعمال کرتے ہیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں پورے آوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں ہم جو ووٹ ڈال کہیں صرف ایک اچھی راجنیتی اچھے کام کے لیے جو آدمی اچھا کام کرے گا اور ہر ڈپارٹمنٹ کو صدارے گا ہم نے اس کے لیے بوڑ رہا ہے بلکل جو ڈیشپل ہم چاہتے ہیں کیونکہ اب تک ہم پریسان ہو چکے سب چیز سے جہاں بھی جاؤگے جہاں بھی جاؤگے کہیں نہ کہیں جو کرپشن ہے اس کو لے کر کے بھی لوگوں میں روش ہے لوگوں میں غصہ ہے آپ برابر چناؤں میں حصہ لیتی رہی ہوں گی برابر اپنے ووٹوں کا ادھیکار کا جو اپیوگ ہے وہ کرتی رہی ہوں گی کیا چینجنگ آتی ہوئی آپ کو دکھائی دی سماج میں چونکہ اب جو ووٹوں کا پرتیشت ہے وہ بڑھتا ہے جا رہے ہیں کہ آگے کچھ ہو اس لیے ایسے اس کو صدار کرنے کے لیے ہم ووٹ دے رہے ہیں کیا کیا سوچ کر آپ ووٹ دینے کے لیے بچوں کو آگے کو روزگار ملے گھروں میں اچھا ہی کام ہوں سارے بیکار ہو رہے ہیں کیسی دلی آپ سوچتے ہیں کیسی دلی کیسی ہو سوچ دلی چاہتے ہیں چھ دلی چاہتے ہیں ساپسوچ دلی چاہتے ہیں اور کیا تو تمام جو لوگ ہیں جو رائے دہندگان ہیں جو پولنگ مراکس سے اپنے ووٹوں کے استعمال کا استعمال کر کے باہر نکل دے تمام لوگوں کو ایک سوچ اور صاف ستری دلی چاہیے جو انہوں نے خواب دیکھا ہے کیمرہ پر ستیش کے ساتھ انظر اللہ منصف ٹی وی دلی جمہوریت کے سب سے بڑے تہوار میں نہ صرف نوجوان گھر سے باہر نکلے ہیں بلکہ کئی ضعیف العمر نہ صرف مرد بلکہ عورتیں بھی خواتین جو ہیں وہ گھر سے باہر نکلی ہے کیا سوچ کر آپ ووٹ ڈالنے کے لیے آتی ہیں کون سی بات ہے کون سا خواب ہے جسے سوچ کر آپ ووٹ ڈالنے آتی ہیں بس یہی کہ بس ہونا کوئی جیت جائے جب اتنے جیت ہوئے اور بھی کئی کئی لوگ ہیں جو ضعیف ہیں کیا سوچ کر آپ سوچ کر یہاں ہیں کہ خانون کے نام کیا کوئی چیز نہیں اب آپ کو آئے گا کوئی قانون جاتے جاتے اور کبھی وہ کھا جاتا ہے کبھی وہ وکیل کھا جاتا ہے تو کبھی جج نہیں آتا کبھی وہ نہیں آتا سعودی ایک مہین نہیں کیوں کچھ ہے کانون ہی نہیں کتنی عمر ہے آپ کے اور کتنی بہتر سال عمر ہے ہم کھڑے مٹیا محل میں پرانی دلی کا یہ علاقہ نہ صرف نوجوار بلکہ جمہوریت میں اپنے ووٹوں کا استعمال کرنے کے لئے کئی ضعیفل عمر لوگ باہر نکل رہے ہیں کیا سوچ کر آج آپ دینے کے لئے پہنچے بھئی اس میں سوچ نہیں کیا یہ تو ہمارا حق ہے ہم نے اپنا حق ادا کر رہا ہے اور دلی کے لئے کیا خواب سجائے ہیں جسے پورا کرنا آپ کا مقصد ہے اور اسی وجہ کے لئے آپ یہ پہنچ سارا ایڈوکیشن معاملہ ہے بجلی کا نل کا رہائش معاملے ہیں اس سب باتوں کو دیکھتے ہوئے یہ چناؤ ہوتے ہیں اور اس میں ہم نے اس لئے اپنے وہ ووٹ کا حق ادا کر رہا ہے آپ کتنے سالوں سے جمہوریت کا سسٹم ہے جو پولنگ سسٹم ہے اس کا حصہ بنے ہوئے کتنی عمر ہے آپ کی میری 72 years ہے اور جب سے ووٹ کا حق دار بنا ہوں تب سے میں ووٹ ڈالتا چلا رہا ہوں اور کیا سوچیں گے جو لوگ آج گھر سے نہیں نکلے ان کو کیا پیغام دینا چاہیں دیں گے ہم تو پیغام کہ یہ ہمارا جمہوری حق ہے اس کو ضرور ادا کرنا چاہیے بلکل شکریہ تو یہ جمہوری حق ہے جسے ادا کرنے کے لیے تمام لوگ آج گھر سے باہر نکلے ہیں جس طریقے سے بات کر لی جائے جاہے بجلی ہو تعلیم ہو یا کسی طرح کا بھی موضوع ہو تمام مددوں پر کام ہو اس کے لیے دلی والے آج گھر سے باہر نکلے ہیں جمہوریت کے سب سے بڑے تہوار میں آج لوگ کس طریقے سے شامل ہو رہے ہیں اور اپنی حصہ داری دیکھا رہے ہیں بڑی تعداد میں لوگ پولک مراکس پہ پہنچے ہیں کس مقصد سے آپ آج چناؤ میں حصہ لینے یا اپنے ووٹ کا جو استعمال ہے وہ کرنے پہنچے دیموکریسی میں ہم رہے ہیں جمہوریت کے اندر رہے ہیں ہمیں ایک ایسا سرکار کو چھننا ہے جو دیموکریسر کی ساتھ کام کرے اور اپنے ووٹ کا استعمال کرنا آپ لوگ بھی عورتیں کہا جاتا ہے کہ عورتیں کم نکلتے لیکن اس بڑی تعداد میں عورتیں گھر سے باہر نکلی ہیں ووٹ کا استعمال کرنے کیا مقصد تھا ووٹ دینے کے لئے آپ لوگ باہر آئیں یہ ہمارا حق ہے اس لئے ہم نے ووٹ ڈالا ہے لیکن اور کون 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 سے ایشیو ہے جن کو لے کر کہ آپ لوگ گھر سے باہر نکلیں مہنگائی ہے اس جو پولنگ جو سسٹم ہے اس میں کیا پریورتن تبدیلی آپ دیکھنے کو ملی اور لوگ کیوں زیادہ پولنگ کرنا چاہتے ہیں ہر چیز ملے ہماری حقوق ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں وہ ملے ہمیں صحیح گورنمنٹ ہے صحیح گورنمنٹ کیسے دیفائن کیا جا سکتا کون کرپشن ختم ہوگا صحیح گورنمنٹ ہونے سب سے بہلا اور ایک یہی طریقہ ہو جائے تو سب کچھ ختم ہو جائے سب سے بیسٹ یہی ہے اور بھی کئی لوگ یہاں پہ موجود ہیں آپ نے کیا سوچ کر آج اپنا اپنے ووٹ کا استعمال کیا کہ مہنگائی سب سے زیادہ ہے اور اس کو کنٹرول کیا جائے یہ تمام الگ جو لوگ ہیں کوئی مہنگائی کی بات کرتا ہے کوئی کرپشن ہٹانے کی بات کرتا ہے کوئی بجلی اور پانی کے مدے پر آج گھر سے باہر نکلا ہے کوئی اپنی تمام جو بنیادی سہولیات ہے اس کو لے کر ڈلی میں آج اپنے ڈلی میں آج لوگ تندر کا سب سے بڑا پر یعنی کیا ساتھ پروری ہے اور مسدان کا دن ہے مٹیا مہل اوٹ پر موجود ہے یہاں پر آپ دیکھیں لوگ جو ہے بھاری سمجھے میں اپنا ووٹ ڈالنے آرہے ہیں حالت زیادہ ٹائم ابھی تک نہیں ہوا ہے اور ووٹ پتیشت جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو وہ بڑھتا جا رہا ہے لگتا ایسے میں کہا جا سکتا ہے کہ ڈلی میں آج مزدان ہونا ہے ایسے میں یہاں سے اگر رہا دیکھ ہو گا کہ جو ان لوگ اپنے بات جو انہوں نے کرے ہیں چنانی پرچھلیا میں جیسنے کے بعد ان پر عمل کر پائیں گے کیا میں پسند آنگیت کیست آش